کیا آپ بار بار سپری کرنے سے تانگ آ چکے ہیں اگر آپ بار بار سپری کرنے سے تانگ آ چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک ایسے پروڈکٹ ڈسکس کریں گے جو آپ کا بار بار سپری کرنے کے مسائل کا حل ہے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سسکرائب کریں آپ کی سپورٹ کی ساتھ ضرورت ہے اور پلیز لائک کیا کریں ویڈیو کو لائک کیا کریں آپ کی لائک کی کمنٹ کی بہت ساتھ ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں ان بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا کریں جن کو ان کی ضرورت ہے آپ کے فارمز بھائیوں کی ان کی ضرورت ہے ان کے ساتھ شیئر کیا کریں صدقہ جالیہ بات سمجھ کے شیئر کیا کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور میرہ بھی فائدہ ہو آج کے زمانے میں بار بار سپریے کرنا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہم فارمرز کو اکثر سجس کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے انٹرولز پورے کریں انٹرولز ہم اس وجہ سے سجس کرتے ہیں کہ سپریے کا اثر مشکل سے پانچ سی دن تک وعدے کے اوپر رہتا ہے اور اس کے بعد اس کا اثر ختم ہونا شروع جاتا ہے جب آپ کے سپریے کا اثر ختم ہونا شروع جاتا ہے تو آپ کو دوسرا سپریے کرنا پڑتا ہے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بار بار سپریے اس وجہ سے بھی کرنے پڑتے ہیں کہ بارشیں ہو جاتی ہیں اور ایسے حالات بن جاتے ہیں بہت گرمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بھی سپریے دوبارہ کرنے پڑتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے بھی جو آپ نے پیسٹی سائیڈ سپریے کیا ہے انسکٹی سائیڈ سپریے کیا ہے کوئی آپ نے فنجی سائٹ سپریے کیے بیماری کے لیے بھی اگر آپ نے کوئی چیز سپریے کی ہے یا انسکٹ کے لیے سپریے کیے تو اس کا انٹرول ہی اتنا شارٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بار بار سپریے کرنے پڑتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ کو ان چیزوں کا حل ہے پروڈکٹ کا نام ہے جی گورڈن پیسٹ آئل اس کے بارے میں میں اپنے بہت سارے فارم اس کو سیجیسٹ کر چکا ہوں اور اکثر میں سیجیسٹ کرتا ہوں اگر آپ کو سپریے کرنا مسئلہ ہے آپ کے لیے بار بار سپریے کرنا مسئلہ ہے تو آپ گورڈن پیسٹ آئل کا استعمال اپنے پروڈکٹ کے ساتھ کیجئے گورڈن پیسٹ آئل کے بارے میں بتا دیتا ہوں یہ کس کمپنی کا یہ سٹولر کمپنی کا پروڈکٹ ہے سٹولر USA کی کمپنی ہے اور یہ بہت سارے اور بھی پروڈکٹ بناتی ہے ان کے پروڈکٹ ایکسپینسیو ہوتے ہیں نوڈ آوٹ بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن آپ ان کے پروڈکٹ استعمال کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا آپ کو ریزلٹ اچھے ملیں گے ان کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں گورڈن پیسٹ آئل کیا چیز ہے اور گورڈن پیسٹ آئل ایکچل میں اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک آئل ہے آپ اس کے اگر انگریڈنٹس کو دیکھیں تو اس میں مین جو انگریڈنٹ ہے وہ سویابین آئل ہے اور سویابین آئل آپ کے علاقے میں مل سکتا ہے لیکن I don't know کہ اس میں انہوں نے ایک دو اور چیزیں ہیں 93% اس میں سویابین آئل ہے اور پھر 7% کچھ اور چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے میں اس کے ریزلٹس خود دیکھ چکا ہوں اب بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ اور کیا کیا فائدے دے سکتے ہیں دیکھیں اس کے نام میں ہی اس کا بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں یہ پیسٹ آئل ہے تو it means کہ یہ ایک انسیکٹی سائٹ بھی ہے اس کا فنکشن اگر آپ دیکھیں اور اس کے جو اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اس کے لیبل کی اوپر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے انسیکٹس کے لیے یہ کنٹرول ان کو کرتا ہے آئل ہے تو اس وجہ سے یہ بہت سارے انسیکٹس کو کنٹرول کرتا ہے جس میں سے جو بڑے انسیکٹس ہیں اس میں سے ایفرٹس پہ ان کا بہت اچھا کنٹرول ہے وائٹ فلائے پہ بہت اچھا کنٹرول ہے بگز پہ یہ بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے سپائیڈر مائٹ پہ یہ بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے لیف مائنرز پہ یہ بہت اچھا کنٹرول کرتا ہے سٹرسز اور فروٹ ٹریز کے اندر بھی یہ بہت سارے پلانٹس کے اندر جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو یہ بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اگر آپ اس کے فائدوں کو دیکھیں تو اگر یہ جسٹ اس کا ہی سپری آپ کرتے ہیں تو یہ بزاتے خود ایک انسیکٹی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بہت سارے جو پیسٹ ہیں ان کا یہ کنٹرول دیتا ہے لیکن میں نے جو شروع میں بات کہی کہ آپ کو یہ بہت سارے انٹرولز جو آپ کے بار بار سپری کرنے کا دورانیاں ہیں اگر آپ اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں تو اس سے کیسے جان چھوڑوائیں گے گولڈن پیسٹ آئل کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ مکس کر دیتے ہیں کوئی پیسٹی سائیڈ مکس کر دیتے ہیں یا کوئی فنجی سائیڈ مکس کر دیتے ہیں سپیشلی فنجی سائیڈ اور پیسٹی سائیڈ تو آپ اس کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں یہ آئل ہے تو آئل بیس جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایوپریٹ نہیں ہوتی وہ پودے کے اوپر سٹک کر جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور وہ کافی دن تک اس کے اوپر رہتی ہیں آئل دیکھیں پانی اور آئل کا یہی فرق ہے کہ پانی جلدی اوپریٹ کر جاتا ہے آپ پر اس کے اوپر تمپریچر تھوڑا سا تیز آ گیا یا بارش ہو گئی تو اس کے ساتھ واش اوٹ ہو جائیں گی آئل پودے کے اوپر جب آپ سپریے کریں گی یا اس کے ساتھ کوئی بھی فنجی سائیڈ آپ اکٹھا سپریے کر دیں گے یا اس کو کسی اچھے انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ مکس کر کے سپریے کر دیں گے تو یہ اس کا فنکشن کا جو دورانیاں ہیں وہ لمبا کر دے گی اگر وہ سپریے کام کر رہے ہیں عام دنوں میں آٹھ سے دس دن تک آٹھ سے دس دن تک تو کوئی بھی کام نہیں کرتی پانچھے دن زیادہ زیادہ کام کرتی ہیں پانچھے دن اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کے سپریے کے ساتھ مکس کرنے کے ساتھ آپ کا انٹرول بیس سے پچیس دن تک جا سکتا ہے بارشے ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو دس دن پندرہ دن آپ کو گیپ دے دیگی ہے کیونکہ یہ دوپ ہائی ٹمپریچرز کے ساتھ اپریٹ نہیں ہوں گی اور بارشوں کے ساتھ یہ واش اوٹ نہیں ہوں گی تو اس کی وجہ سے یہ پودے کے اوپر سٹیک کریں گی اور جب سٹیک کریں گی تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے جو آپ نے سپریے کیا ہے جس فنکشن کے لیے آپ نے مقصد کے لیے آپ نے اس کو سپریے کیا ہے تو وہ اس کے اوپر رہے گا اور وہ اپنا کام کرے گا اگر آپ صرف گولڈن پیسٹ آئل کو دیکھیں تو گولڈن پیسٹ آئل اگر یہ بہت سارے یہ پیسٹ کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ ایک ایسے فنجی سائیڈ بھی کام کرتا ہے یہ بہت سارے دیکھیں جو آئل آئل بیس جو انسیکٹی سائیڈز ہوتے ہیں ہم ڈاریکلی ان کو سپریے پانی میں تو مکس جب آپ کریں گے تو آئل رہے گا لیکن بہت سارے آئل اوپریٹ ہو جاتے ہیں جو ہم ہمیں اس میں دیے جاتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے جب آپ اس کو سپریے کریں گے تو یہ وہاں سٹے کرے گی اور آئل کی ایک لیئر بنائے گی جب یہ ایک لیئر بنائے گی تو اس لیئر کا کیا فائدہ ہوگا کہ اس کے اوپر فنگس کی جو گروت ہے وہ رک جائے فنگس کو دیکھیں فنگس کو ایک مویسٹر چاہیے مویسٹر کا لیول چاہیے اس کو آئل نہیں پسند جب یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی اس کے ساتھ کہ ایفرٹس کا جو اٹیک ہے ایفرٹس کا یا فائد فلائی کا یا برگس کا یا سپائیڈرز کا اٹیک ہے اس کے اٹیک کے ساتھ ہی فنگس کا اٹیک بھی شروع جاتا ہے کیونکہ اس کے جو جو نقصانات ہوتے ہیں جو یہ پیسٹ نقصان کرتے ہیں خود کے اندر اس کے ساتھ ان کے جو موسے یا جو آپ جو گند نکلتا ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر یا ان کے جو 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 بقائجات ہوتے ہیں جو یہ پیسٹ چھوڑتے ہیں ان کے اوپر بہت سارے فنگس کا کی گروت ہوتی ہے پودے کے اوپر تو جب آپ یہ پیسٹ آئل سپری کریں گے تو انسیکٹ کو تو روکے گی روکے گی لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو دوسرا فائدہ دے گی وہ یہ دے گی کہ آپ کہ جو فنگس اس کے اوپر جو گروت کر رہے ہیں یا اس کے اوپر جو کسی فنگس کا جو سپورز ہیں وہ گروت نہیں کریں گے تو یہ اس کے ساتھ ڈبل فائدہ ہوگا آپ کسی فنجی سائیڈ کے لیے آپ اس کو سپری کر رہے ہیں کسی بیماری کے لیے سپری کر رہے ہیں تو اس فنجی سائیڈ کا انٹرول لانگ ہو جائے گا وہ اس کے پر سٹی کرے گا آپ بجائے آپ چار دن یا پانچ دن کے بعد ہفتے کے بعد سپری کر رہے ہیں آپ کا دورانیا بڑھ کے دس سے پندرہ دن کا ہو جائے گا آپ دس دن بعد یا بارہ پندرہ دن بعد سپری کریں گے دیکھیں آپ کا سپری کا انٹرول تو بڑا ہی بڑا اور جو فنجی سائیڈ جو چیز آپ نے سپری کی ہے اس کا بھی فنکشن ہوا اس کے پر وہ بھی کام کرے گا اپنا جب وہ کام کرے گا تو جو بیماری ہے اس کو بھی کنٹرول کرے گا انٹرول بڑھنے کی وجہ سے آپ کا سپری کا پورا ایک گیپ آ گیا ایک پوری کی پوری جو آپ کی جو سپری کا دوران وہ خرچہ ہے وہ بچ گیا اس کی وجہ سے تو یہ ایکسپینسیو ہے لیکن آپ کا جو سپری کا انٹرول بچا رہا ہے وہ آپ کو فائدہ دے رہا ہے پھر آپ کے انٹرولز کام آئیں گے تیسی بات اگر دیکھیں کہ یہ رینی کنڈیشنز ہیں آپ کی اس میں موسم میں اور بار بار بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے گیپس میں آپ کو سپری کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا گورڈن پیسٹ آئل اس کے لیے ایک زبردست حل ہے آپ اس کے اوپر سپری کریں پودوں کے اوپر سپیشلی کارٹن کے فارمرز کو میں سجس کرتا ہوں کارٹن کی فارمرز کے لیے ایک بہترین چیز ہے وہ سپری کریں اور بلیف کریں جب آپ یہ گورڈن پیسٹ آئل سپری کریں گے بارش ہوگی آپ جا کے دیکھیں گا آپ کو اثر نظر آئے گا اس کا اتنا زبردست پروڈکٹ ہے تو گورڈن پیسٹ آئل کے نہ صرف انسیکٹی سائیڈ کا کنٹرول کرتا ہے بلکہ آپ کسی بھی فنجی سائیڈ کو اس کے ساتھ سپری کریں مکس کریں اس کا بھی آپ فائدہ لیں گے تو یہ ایک آج کل بہت اچھا پروڈکٹ تھا آپ بھائیوں سے شیئر کرنا میرا مقصد ہے کہ اچھے پروڈکٹ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرو پھیلا ہے اس کے انفرمیشن کو میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے یہ کسی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں کسی کہنے پر ویڈیو نہیں بناتا مجھے جو پروڈکٹ اچھا لگتا ہے کہ یہ فارمر تک اس کی انفرمیشن جانی چاہیے پہنچنی چاہیے اس سے اس کا فائدہ ہوگا تو ہی میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں گورڈن پیسٹ آئل کو میں بہت فارمرز کو سجس کر چکا ہوں آپ وہاں سے آپ اپنے لیاکے میں ڈھونڈیں اگر مل جاتا ہے ٹھیک نہیں تو میں کوشش کروں گا ان کے کسی کانٹیکٹ بندے کے کانٹیکٹ کرنا پرسن کا نام میں اپنی ڈسکریشن میں دے دوں گا آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں دعا میں یاد رکھی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس لائک کرنا مت بھولیے شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور بھائی کو دعا میں یاد یکھا کریں آپ کی سپورٹ صرف ضرورت ہے اگر آپ کی سپورٹ رہے گی تو میں ویڈیو جیسے بناتا رہوں گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تک تک یہ لیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات